السلام علیہ وآلہ وسلم اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ کیا آپ کو آپ کے بچپن میں اپنے والدین سے کیے ہوئے سوالات یاد ہیں جیسے تارے کیوں ٹیم ٹیم آتے ہیں آسمان نیلا کیوں نظر آتا ہے وغیرہ تو عزیز طلبہ آج ہم آپ کے ان سوالات کے کونسپٹ کو سمجھیں گے کہ آسمان نیلا کیوں نظر آتا ہے تو بچو ہم زمین کے کسی بھی خطے پر بھی کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہمیں آسمان نیلا ہی نظر آئے گا چاہے وہ سمندر کے کنارے ہو یا ریگستان میں ہو یا پھر کسی بھی پرفانی پہاڑی پر ہو ہمیں تو آسمان نیلا ہی نظر آئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کیوں آسمان کے نیلا دکھائی دینے کو سائنٹیفکلی انگلینڈ کے ایک سائنس دان لارڈ ریلے نے بسکرائب کیا تھا اس لئے اس ایفیکٹ کو ریلے سکیٹرنگ آف لائٹ کہا جاتا ہے بچو ہماری زمین کے طرح جو فضائی قرآن موجود ہے اس میں کئی حسم کے گیاسز جیسے آکسیجن کاربن ڈائی آگزائیڈ نائٹروجن وغیرہ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دھول کے ذرات پانی کے بخارات یہ سبھی شامل ہیں اور بچو آپ جانتے ہیں کہ سورس سے آنے والی رشنی میں ساتھ رنگ ہوتے ہیں جیسے بن فشی اودا نیلا سبزرد نارنگی اور سرخ جب یہ رنگ اس فضائی قرآن موجود جو گیاسی مولیکیولز ہوتے ہیں اور دوسرے جو ذرات ہوتے ہیں دوسرے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں تو ان سے ہو کر گئے گزرنے لگتے ہیں لنبی تولے موج جانے کی لانگیسٹ رکھنے والا جو رنگ ہوتا ہے سرخ رنگ آسانی سے ان سالیمات سے ان مولیکیولز گزر جاتی ہیں جب پھر کم تولے موج رکھنے والی جو رنگ ہوتا ہے شورٹیسٹ ویولنٹ رکھنے والے جو رنگ ہوتے ہیں جیسے بن فشی انہیں وائلیٹ رنگ ہے نیلا بلو رنگ ہے پھر یہ فضائی قرآن ایکموسفیر میں جو گیاسی مولیکیولز ہوتے ہیں اور دوسرے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹکرا کر کے چاہلے پھائلنا شروع ہوتے ہیں انہیں منتشیر ہونے لگتے ہیں جس سے آسمان ہمیں نیلا نظر آتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ بچوں کے بن فشی انہیں وائلیٹ رنگ جو سب سے کم تولے موج رکھتی ہے تو پھر آسمان بن فشی کیوں نظر نہیں آتا نیلا کیوں نظر آتا ہے وہ اس لیے کہ ہماری آنکھوں کی سنسیٹیوٹی ہماری آنکھیں جس ویولند کو دیکھ سکتی ہیں اس کی رینج 400 نانومیٹر سے 700 نانومیٹر کے رینج کے درمیان میں ہوتی ہے اور ہماری آنکھیں اتنے رینج کے ویولند رکھنے والے رنگ کو پہچان سکتی ہیں نہ اس سے کم اور نہ ہی اسے زیادہ کو اور بن فشی وائلیٹ رنگ کی جو ویولند ہوتی ہے وہ 380 سے 400 نانومیٹر 450 نانومیٹر کے درمیان ہوتی ہے جسکہ ہماری آنکھ کو دیکھنے کے ویولند میں نہیں ہوتا اور نیلا جو بلو رنگ ہوتا ہے اس کا ویولند ہوتا ہے 450 نانومیٹر سے 495 نانومیٹر کے درمیان میں ہوتی ہے جس کو ہم آسانی سے ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہیں اس لیے بھی ہمیں آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بچو ویژن سپیکٹرم گراف آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ویژن سپیکٹرم گراف کو یہ ویژن سپیکٹرم گراف یہ بتاتا ہے کہ امونٹ آف پرٹیکلر لائٹ امیٹیڈ بیدہ سن یعنی کہ سن سے جو روشنی خارج ہوتی ہے اس کی مخدار کو کیا یہ بتاتا ہے تو یہاں اس سپیکٹرم میں جو بلو کلر کا امونٹ ہے وائلیٹ کلر سے کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے نظر آ رہا ہیں اس لیے زیادہ مخدار نیلا رنگ جو زرمین تک ہے پہنچ تا ہے زیادہ مخدار میں اور وائلیٹ رنگ سے زیادہ کیا ہے نیلا رنگ منتشیر ہو جاتا ہے تو اس طرح سے نیلا رنگ کے زیادہ انتشار پانے سے زیادہ منتشیر ہونے سے کیا ہے آسمان نیلا نظر آتا ہے ملیں گے انشاءاللہ شکریہ اللہ حفیظ